بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ہیلڈی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ ہے چکن پیٹی کی اس پیٹی کو آپ بچوں کو برگر بند میں رکھ کر دے سکتے ہیں اور خود سیلڈ کے ساتھ ایزا ہیلڈی میل لے سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے چوپر کے اندر ایک بریڈ سلائس لیں گے پھر اس میں ون فورت کپ ملک ڈالیں گے تین سے چار جوے لہسن کے ڈالیں گے ایک چھوٹا ٹکڑا ادھرک کر ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے آدھر ٹی سپون کالی مرچ ڈالیں گے بند ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاس ڈالیں گے یہ چوپر کا سائز بہت چھوٹا ہے اس لیے میں پہلے ان انگریڈینٹس کو تھوڑا سا چوپ کر لوں گی اور جب سپیس بن جائے گی تو چکن ایڈ کروں گی آپ لوگوں کا چوپر اگر بڑا ہو تو آپ یہ کی ساتھ سب انگریڈینٹس ڈال کر اس کو چوپ کر لیجے گا ان انگریڈینٹس کو چوپ کرنے کے بعد اب تھوڑی سپیس بن گئی ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کروں گی اس ریسپی کے لیے ہمیں تقریباً 500 گرامز بون لیس چکن چاہیے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے چوپ کر لیں گے اب جو ہاف مکسچر چوپ ہو گیا ہے اس کو ایک بول میں نکال لوں گی اب جو چکن رہ گئی تھی اس کو بھی چوپر میں ڈال دوں گی اور اس کے اندر ایک انڈا شامل کروں گی اور اس کو بھی چوپ کر لوں گی آپ لوگوں کی چوپر کا سائز اگر بڑا ہو تو آپ سب انگریڈینٹس کو ایک ہی بار چوپ کر لیجے گا اب چوپ کی ہوئے سارے مکسچر کو ایک بول میں نکال لیں گے اس میں چوپ کی ہوئی دو ہری مرچے ڈالیں گے ایک ٹی سپون کھٹا ہوا زیرا ڈالیں گے فریش ہرہ دھنیا ڈالیں گے ساتھ ہی تھوڑے سے منٹ لیو ڈالیں گے دو ٹی سپون کے قریب ہرہ پیاس ڈالیں گے اب ان سب انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کو پیٹی کی شیپ دیں گے یہ مکسچر کافی سٹکی ہوتا ہے اور اس کے پیٹی بنانا تھوڑا سا مشکل ہے اس کے لیے ہم دو بٹر پیپرز لیں گے ان کو اچھی طرح سے گریز کر لیں گے پھر اپنے ہاتھوں کو گریز کر لیں گے پھر پیٹی کے سائز کا مکسچر لے کر ایک بٹر پیپر پر رکھیں گے اوپر دوسرا گریز کیا ہوا بٹر پیپر رکھ کر کسی بھی پلیٹ سے ہلکا سپریس کریں گے پرفیکٹ چکن پیٹی کی شیپ بن جائے گی اسی طرح سے سارے پیٹی بنا لیں گے اب ہم اس کو فرائے کریں گے اس کے لیے ایک کوکنگ پین کو گرم کریں گے پھر اس کو آئل سے ہلکا سا گریز کریں گے اس پر چکن پیٹی رکھیں گے ان چکن پیٹی کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پکائیں گے جب ایک سائٹ سے اچھی طرح سے یہ پک جائیں گے اور ان کا اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا اچھا کلر آ گیا ہے یہ اندر سے بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہیں آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی مزے دار اور ہیلتھی ریسپی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی